امتحانات مانگ رہے ہیں شفقہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر سے آپریشن کرواتے ہوئے ڈروں گا جو کہ بغیر امتحانات کے ڈاکٹر بناو تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ سٹوڈنٹ پیپر دیتے ہوئے نہیں ڈرے گا جو بغیر تیاری کے امتحان سینٹر میں بیٹھا ہے جس کو تیاری نہیں کروائی گئی تو ہمارے پیپر کیسے چیز کے مانگ رہے ہیں یہ سر پورا سال ہمیں یہ بتا دیں اس بات کا جواب دے دیں کہ ہمارے سکول کولیجز کیوں بنایا جاتے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے جب وہ ہی بند ہے آپ ان کو کم سے کم جو ہے نا وہ ستمبر تک کا ٹائم دے دیں آپ ان کو دو ماہ کا ٹائم دے دیں یہ بچے اچھے سے پڑھ کے یہ تیاری کر سکیں اگر دو دن تک ان بچوں کی آواز نہ سنی گئی تو پھر یہ شہر لاہور کی گلیاں اور یہ کوچے ہمارے پیپر کینٹ کرو اس کے ساتھے پڑھ کرو ہمارے پیپر کینٹ کرو ہمارے پیپر کینٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث جہانگیر حیات ناظرین یہاں پہ پریس کلاب کے سامنے جو طلبہ ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ فیڈرل منسٹر شفقت محمود کے خلاف ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اقزام جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں اور ہمیں پرمور کیا جائے ناظرین آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ اتنی اگریسیو کیوں اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے اقزام کینسل کیا جائے اور ان کو پرمور کر دیا جائے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حسن کیا وجہ کیا ہے کیوں آپ لوگ کٹھے ہو گئے وجہ ہماری یہ ہے کہ میں پورا سال امتحانات کی تیاری نہیں کرنے دی گئی آن لین کلاسز پروائیڈ کی گئی ستر پرسنٹ جو علاقے ہیں جوہاں پر نیٹ کی سرویس موجود نہیں ہے ستر سے پچھتر پرسنٹ نے تیاری نہیں کی اب وہ ہم سے امتحانات مانگ رہے ہیں شفق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ڈوکٹر سے آپریشن کرواتے ہوئے ڈروں گا جو کہ بغیر امتحانات کے ڈوکٹر بناو تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ سٹوڈنٹ پیپر دیتے ہوئے نہیں ڈرے گا جو بغیر تیاری کے امتحان سینٹر میں بیٹھا ہے جس کو تیاری نہیں کروائی گئی اس کی حقوق کے اوپر پانی پیرا جا رہا ہے اس کا فیوچر تباہ کیا جا رہا ہے اور اکومن ہمارا کوئی رسپورس نہیں دے رہی ٹیٹر پر کم سے کم 1.75 ملین رینگ چل چکا ہے یہ پوری دنیا میں بات چل رہی ہے کہ طلبہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے زیادتی کیا جا رہی ہے جب ان کی تیاری نہیں کروائی گئی جب تیاری ہی نہیں کروائی گئی تو ہمارے پیپر کی اس چیز کے مانگ رہے ہیں یہ اگر انہوں نے ہم ایسی تباہ کرنا ہے تو ایسی میں روٹس پر گولیاں مار دیں اگر انہوں کو ہمارے مستقبل کے ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب سے ہمارے یہی اپیل ہے کہ اس کا جلد از جلد فوری طور پر نوٹس لیا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے ہیں جب ان کا وی بارڈ جسٹس وی بارڈ جسٹس لیڈرز رکھاتے تھے ان کو ہم نے مکمل طور پر سپورٹ کیا لیکن ورمو کو ہم نے ور دیئے اتنے ور دیئے سب سے زیادہ ان کو سٹوڈنٹس نے جو ہے انہوں نے بتائیں آپ نے جو سال ہے وہ ضائع کیوں کی ہے اپنا کونے میں نے پڑھائی کیوں نہیں کر جی سال ضائع کی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سال ضائع کی ہے آپ مجھے یہ اس بات کا جواب دیں پورا سال آپ نے کیوں نہیں پڑھا سر پورا سال ہمیں یہ بتا دیں اس بات کا جواب دے دیں کہ ہمارے سکول کولیجز کیوں بنایا جاتے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے جب وہ ہی بند ہے تو ہم کدھر تیاری کریں آپ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں تو آن لائن کونسی آن لائن کلاسز ہوئی ہیں دیکھیں جی دیکھیں گورنمنٹ کولیجز میں آن لائن کلاسز نہیں ہوئی جتنی ہوئی ہیں اس اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں آپ سر اس کو آپ کے اندر کوئی سیلس ٹڈی کا کچھ کنسیپٹ ہے کلکل ہے سر سر یہ دیکھیں بستہ میرے پاس ہے ابھی بیک کے اندر میں آپ کو اپنے ریجسٹر دکھا ستا ہوں میں دیٹ وائز دکھا ستا ہوں ہم فیشیس کیوں دیتے ہیں ہم کالیجز کیوں بنے ہیں اگر سیلس ٹڈی کرنی ہے آن لائن جو سسٹم بنایا گیا ہے آن لائن جو سسٹم بنایا گیا ہے سر آن لائن جو سسٹم بنایا گیا ہے آپ نے بچوں کو پڑھنے کے لیے سسٹم دے دیا جی زوم اب زوم کے اوپر جو آنا وہ ایک ٹائم پہ پچاس بچے جب آن لائن ہوتے ہیں تو وہ کلیپس کر جاتا ہے آپ کے یہاں سے دس کلومیٹر دور کان ہے وہاں پہ تری جی سرویش ہے تو پھر گاؤں کے اندر دہاتوں کے اندر وہاں پہ تو ویسے ٹو جی چلتی ہے تو یہ جو بچے ہیں یہ یوت آپ کی ماری ماری پھیر رہی ہے جسی یوت کا نعرہ لگا کے آپ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں آپ کی یہ یوت ماری ماری پھیر رہی ہے آپ ان کی ان کی بات کیوں نہیں سن لے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پرموٹ کر دیا جائے یہ کچھ پاکستان کے اندر یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے یہ سٹائل آیا آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر بچوں کی پرموشن ہو گئی ہے اور کوویڈ کے اندر جو جو ممالی کووڈ کی پیک کے اندر ہے وہاں پہ پرموشن ہو گئی ہے یہاں پہ ڈیلی جو ہے نا وہ ریشو پچاس ویسد سے زیادہ مریضوں کی ہے جو کووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ آپ نے جس طرح پچھلے سال ان کو پرموٹ کیا آپ گریسیٹ مارکس دے کے ان کو پرموٹ کر دیں ہاں اگر آپ پرموٹ نہیں کرنا چاہتے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گا جو پرموٹ ہو کے ڈاکٹر کی ڈگری لے گا یا وہ اس انجینئر سے امارت نہیں بنواؤں گا جو پرموٹ ہو گئے انجینئر بنا ہو تو آپ ان کو کم سے کم جو ہے نا وہ ستمبر تک کا ٹائم دے دیں آپ ان کو دو ماہ کا ٹائم دے دیں یہ بچے اچھے سے پڑھ کے یہ تیاری کر سکے انہوں نے نیکسٹ یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینے ہے یونیورسٹیوں میں یہ کس میں اس کے اوپر ایڈمیشن لیں گے تو گزارش اتنی ہے میں شفقت میں موت صاحب سے کہتا ہوں میں خاص طور پر گورنر پنجاب چودری سرون صاحب سے کہتا ہوں اور اس کے دروازے آپ کے گورنر اس کے گھول سکتے ہیں تو ان بچوں کا کیا کا سہور ہے ان کے لیے بھی دروازے اپنے کھولیں ان کو بھی بٹھا کے بعد سنیں اور یہ آج کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ آج کا جو مظاہرہ ہے یہ شارٹ کال پر دیا گیا رات کو شارٹ کال پر دیا گیا ہم دو دن کا ٹائم دے رہے ہیں کونسی کلاس کے یہ لوگ ہیں یہ سارے انٹر اورمیٹرک سکول ہے اور آگے جو فورٹھ یئر ہے وہ ان کا تو وہ تو ہم دو دن کا ٹائم دے رہے ہیں کونس پنجاب کو اگر دو دن تک ان بچوں کی آواز نا سنی گئی تو پھر یہ شہر لاہور کی گلیاں اور یہ کوچے اور یہ چوک ہم سے اچھی طرح آگا ہے سٹوڈنٹ اس ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے کہ سٹوڈنٹ اس ملک کا ساڑھ فیصد ہے ہم مشرف سے نہیں تھے ڈرے ہم دوسری اور تیسری قوت سے نہیں تھے ڈرے اور ڈرنے والے اور جھکنے والے ہم اب بھی نہیں ہیں ہم اپنا حق پہلے بھی لے چکے ہیں ہم اپنا حق اب بھی لیں گے یہ شہر لاہور کی گلیاں سڑکیں شوراہے جو بارے چوک ہم سے اچھی طرح آگا ہے بہت چکے ہیں اب بتائیں کیا 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 پرابلم کیا ہے جی سر اگر ہم اس کو تھوڑا سا سٹیٹسٹکلی دیکھیں تو اس پہ کچھ سرویس کرائے گئے ٹھیک ہے اس پہ ریپورٹس پبلش ہوئی جن کے مطابق پاکستان کے سیونٹین پرسنٹ جو ویلیجز ہیں صرف سیونٹین پرسنٹ ان میں ایک پروپر انٹرنیٹ کی کوریج ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے اس سیونٹین پرسنٹ ویلیجز میں سے 24 پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہیں صرف 24 پرسنٹ ان کے پاس سمارٹ دیوائیسی ہیں اور اگر آپ ایک ایوریج نکالیں تو صرف پاکستان میں ہارڈلی 15 پرسنٹ بچے نے ویرچول لرننگ کیا جس کا یہ ٹیگ لگا کے اور کہتے ہیں جی بچے آن لائن کلاسز لیتے رہے ٹھیک ہے آن دے آدھر ہینڈ انہوں نے کہا جی ہم نے سلپر شورٹ کر دیا یہ کر دیا الیکٹیو جو ہے کمپلسری سبجیکٹ جو ہیں وہ کم کر دیا ہاں تو سر دیکھیں لرننگ کو افیکٹیو بنانا گول ہے لرننگ کو تھوڑا یعنی سلپر کم کرنے سے اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی لرننگ افیکٹیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور مزید سب سے بڑی بات کہ سر ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ کرونا ہے پیپرز نہیں ہیں کیا اگر آدھ سے دو سال پہلے کوئی پروٹیسٹ ہوا کہ پیپر ہمارے کینسل کیے ہیں آدھ سے دو سال پہلے ہمارا کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہوا ہمارا مسئلہ کرونا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے ہم لوگ سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا پلات فارم ہے جس سے ہم اپنی آواز آکے پہنچا سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے ہم نے پریٹیسٹ کیے ہم نے پریس کانفرنسیز کی کیا یہ ایک محضب قوم والی بات ہے کہ ہم اتنی آواز اٹھا رہے ہیں اور آگے سے آپ کے آپ کے کھان پہ جھو بھی نہیں رینگ رہی کیا اور یہ جو خان صاحب سارے ریفرنسز دیتے ہیں جی ویسٹ میں یہ ویسٹ میں ہو ویسٹ سے اتنا تو سیکھ لیں کہ جب کوئی آواز اٹھاتے ہیں اٹلیس اس کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ یہ کیوں چاہتے ہیں سر کہ جو بچے پریولیج کلاس سے ہیں وہ ایک طبقہ بہت اوپر چلا جائے اور باقی جو نائی کا بچہ ہے جو موچی کا بچہ ہے جو ٹیلر کا بچہ ہے جو چھاپڑی والے کا بچہ ہے خان صاحب بڑی پووٹی الیوییشن کی باتیں کرتے ہیں نا جی میں نے غربت ختم کرنی ہے سر غربت تو تب ختم ہوگی جب غریب کا بچہ پڑے گا غریب کا بچہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوگا تو تب ہی غربت ختم ہوگی آپ غریب کے بچے کا حساس ہی نہیں کر رہے ہیں خان صاحب کو آپ کیا دشمنی کیا آپ کے ساتھ سر مجھے 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 اس بات کا بڑا افسوس ہے جی کہ خان صاحب نے ابھی تک ایک نوٹس بھی نہیں لیا نہ کوئی اس کے بارے میں بیان دیا کہ جی سٹوڈنٹس اپنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ رائٹ پہ کھڑے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کے ایلائیز جو ہیں ایلائیڈ پارٹیز جیسے مہنے سے لائی ہے کئی سوشل میڈیا سٹارز ہیں کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کوئی آؤٹ آف باکس کام کرنے تو نہیں لگے انڈیا نے کیا اور دیگر ملکوں نے کیا جس کی یہ مثال دیتے ہیں نریندر موڈی اگر اس جیسے انسان بھی اتنا حساس کر سکتے تو یہ شفکن نمود ساتھ تو اس سے بھی گئے سر ان کے یوکے سے پڑھنے کا یو ایس سے پڑھنے کا ایج سن کالیج سے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور یہ ہماری باتوں کو ڈیسائفر نہیں کر سکتے ہیں ہماری ناظرین یہ اپنا طلبہ تھے جو نائنگ ٹین اور انٹر بیڈیٹ کے جو ہیں کلاسز میں اپنا امتحانات دینے کے لئے ان کو اکاہ گیا ہے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان کے امتحانات جو ہیں وہ لیے جائیں آ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے امتحانات جو ہیں نا سکمبر تک ملت بھی کی جائے ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ جو ہے کووٹ کی وجہ سے جو ان کو اسکول اور کالجز بند رہے ہیں ان میں یہ تیاری نہیں کر سکے اور اس کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ یہ ٹیچر سے اپنی کوچنگ کروا سکتے تو یوں ان کی تیاریاں نہیں ہو سکی اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا یا تو ان کو اگلی کلاسز میں پرموٹ کیا جائے یا پھر ان کو کم از کم جو ہے وہ سپٹمبر تک ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اپنی تیاریاں اچھی طرح کر کے اپنے امتحانات میں اپیر ہو سکے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کا ہو جانگی راجیات آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ